باکر صاحب کے تقریر سے شروع ہوا ہے ہمارا پارلیمانی آمن کمیٹی نے دیامر میں بھی جا کے ان کے ساتھ مزارکرات کے سکردو میں بھی جا کے عمایدین اور علماء سے مل کے اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفت شنود کیا قاضی صاحب کے تقریر کے بعد پھر سے جو ہے وہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ اقاعد جو ہے یا مسئلہ کی اختلاف چودہ سور سال سے چلتا آ رہا ہے یہاں پہ جو اس دن کے سکردو کے پوٹیچ ہے وہ پاکستان میں اور گلگت بلستان میں اتنا نہیں تھا انڈیا سے ہم دیکھ رہے یہ چونکہ یہ مسئلہ کی ایشو تھا یہ سیاسی ایشو نہیں تھا اس لئے علماء کی ضرورت تھی اس لئے ضرورت محسوس کر کے ہم نے بلایا لیکن یہ کہ فوج بلا کے یہاں ایکشن کرنا یا اسی حد تک بات ہی نہیں ہو اگر چھوٹی سی تقرار پہ یہاں پہ اگر کوئی ایک سنگل فائر فٹاکہ بھی ہوتا تو وہ سکردین آگ کی طرف دھکیل آ جاتا تھا اب لوگوں کے اندر شعور بھی آیا ہے انہوں نے اب بھی اس کو صرف علمائی کرام کے حد تک کا ایشو سمجھ کے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھائے ہوگی انڈیا کو تکلیفی سپارٹ کی ہے کہ یہاں پہ اگر پانی کے لئے بھی احتجاج ہوتا ہے تو وہ ان کا میڈیا دکھاتا ہے جھوک بولنا ہی بھوٹا پروفیزنڈا ہی کرنا ہے اس کا جواب جی بی کے عام میڈیا ہے یہ جو 3D4 جی ہم نے بند کیا ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا ہے حالات جو آنکروم تھے وہ کچھ اور تھے وہ سوشل میڈیا پر کچھ اور فوجت ہو رہے تھے کا شیخ جعفری صاحب کا پچھلے جمعہ کا خطبہ ہے میرے خیال میں انڈیا میڈیا اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے موں پہ تماشا مارنے کے لئے کافی ہے جتنی عزت اس کردوں میں ہمیں ملی با خدا اس سے دو گندہ شاہد زیادہ عزت ہمیں دیا مرمولین جس نے مذہبی منافرت فیلانے کے کوشش کیے اس کے خلاب قانون ضرور حرکت میں آئے گا بلدستان کے جو معرضی حالات گزشتہ دو آپ سے یہاں پہ رونما ہوا ہے اسی حوالے سے میں اپنے میڈیا کے تمام دوست کا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گلگت بلدستان کے امن کے حوالے سے سب نے اپنا کردار بیادہ کیا اور جو غلط افوائے اور غلط باتیں یہاں پہ ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کے جو اصل امن کے حوالے سے آپ سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں جو ایشو سکردو میں ہمارا مولانا باکر صاحب باکر صاحب کے تقریر سے شروع ہوا ہے اور چار پانچ دین کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہوا پکڑا گیا ہے اور اسی اس کے رد عمل میں دیامر میں عوام نے وہاں روڈ پہ آکے یہ ڈیمانڈ دینے کا کوشش کیا کہ جی ان کو گرفتار بھی کرے اور ان کے اوپوری فیال بھی کرے بہرحال حکومت نے اس تناظر کو دیکھے اپنا رد بھی بحال کرنا تھا اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارا پارلیمانی امن کمیٹی نے ایک اچھے انداز میں اپنا کردار ادا کیا اور دیامر میں بھی جا کے ان کے ساتھ مزار کرات کیا اور سکردو میں بھی جا کے امایدین اور علماء سے مل کے جو جو کرنٹ سیچویشن تھے ان کے حوالے سے اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفت شنود کیا بہرحال حالات کسی حد تک اچھے بھی ہوا تھا لیکن پچھلے جمعہ کو قاضی صاحب کے تقریر کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ پھر سے جو ہے وہ مسئلہ یہاں اٹھ کھڑا ہوا چونکہ یہ ایشو سیاسی نہیں ہے یہ ایک فقہی مسئلہ دونوں طرف سے علماء حضرات پیش کر رہے ہیں تو ہم جو سیاسی لوگ کہ ہم جہاں پہ جاتے ہیں تو سیاسی انداز میں گلگت بلدستان کے امن کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہے اس انداز میں ہم نے بات کرنا ہوتے ہیں یہ دینی اور فقہی ہونے کے ناتے ہم نے پاکستان سے جہید علماء آج صبح یہاں پہ بلائے گیا ہے اور ان کے ساتھ یہاں پہ دو گھنٹے ہمارے بقیدہ چیپ سیکٹی آجی پی اور ہمارے جنسیوں کے ذمہ دار بھی تھے ہمارے منسٹر حضرات بھی تھے ان کے ساتھ گفت شنید کے بعد اس توقع کے ساتھ ہم نے یہاں ان کو دونوں علماء حضرات کے پاس جانے کو استعداد کیا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس ایشو کو علماء اپنے علمی اور دنیا کے حالات کو دیکھ کے میرے خیال میں یہ آسانی سے حل بھی کر سکتے اور امید بھی ہے چونکہ اس میں ہم سمپل یہ ان کو علماء کو یہ استعداد کرتے ہیں کہ یہ اقاعد جو ہے یا محصر کی اختلاف چودہ سو سال سے چلتا آ رہا ہے ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سٹیج میں آکے ایک دوسرے کے اس کے اوپر ایک دوسرے کے اقاعد کے اوپر گالی دینا یا اس کے اوپر لانت بھیجنا یا اس کے اوپر اور ایسا الفاظ جو غیر شریف اور غیر پارلیمانی ہوں یہ نہ کریں گے تو انشاءاللہ کنگیت پلستان میں آمن ہی بحال رہے گا اور آمن ہوگا انشاءاللہ سب یہ بتا ہے کہ جو آج علماء یہاں پہنچے ہیں سات علماء ہیں غالباً اور وہ اسی مقصد کے لئے یہاں ملائے گئے تو دو دن بعد چہلم بھی ہے کیا ہم عوام کو یہ بغر کر آ سکتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں چہلم ختم ہونے سے چہلم سے پہلے پہلے دونوں مسالک میں ہم آنگی پیدا کریں گے یا جو آمن کے حوالے سے جو ایک آئیت کریئے تو وہ ختم کر سکیں گے انشاءاللہ یہاں جو علماء ہیں آپ ساب بھی جانتے ہیں اہل سنت سے مولانا طیب صاحب طیب بن جاپری اس کا والد جو ہے ہمارے دیامر کے تمام علماء کا استاد ہے اور قاضی نسار کے اوپر بھی اس کا مضبوط گریبت ہے اس کے ساتھ دو اور علماء ہیں جو ہمارے خطیب ہے اس کا آہ شاہی مسجد کا اور اہل تشیہوں کے طرف سے بھی ذمہ دار لوگ یہاں پہ آئے اور ایم ٹی ویوم کے پارٹی سے وابستہ آہ نام پورا مجیاد نہیں لیکن ہم اس کے اوپر مکمل آہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ایشو کو یہ آج اور کل میں حل کر کے ان کو ایک ٹیبل میں بٹھا کے جائیں گے انشاءاللہ کرتے ہیں ، میں ساکتا ہوا کہہ من کےPارہوں کے پاس دیں کرتے ہیں کہ اس کا حاضيع تک ہوسکی اوپر سانف طہرب کرتے ہیں؟ مسلح بيہ۔ مو بالی کےب کرتے ہیں یہ مو بالی questeقریب مو بالکال و فارج منا ری میرے خوار میں یہ ایک ہوتے کے لئے یہ جو حالات سنبل جائیں گے اس کے ابات کھل جائے گے یہ ایک ہوتے کے Kathar Burg اس کے پوچھے بلکل معارکات ضرور ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے وفاق میں جو بل بنا پاس ہوا ہے گزشتہ اس بل کے ریاکشن میں بھی یہاں پہ گلگت بلدستان میں جو علی تشیوں کے علماء ہیں انہوں نے اپنا اس بل کے جو اختلافات ہیں یہاں پہ جو چھوٹی موٹی گلٹیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ان کا مطالبہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے بھارت ہے اب یہاں پہ جو اس دن کی سکردو کے جو فوٹیچ ہے وہ پاکستان میں اور گلگت بلدستان میں اتنا نہیں تھا انڈیا سے ہم دیکھ رہے تھے تو اس کے پیچھے ضرور ہاتھ ضرور ہوگا اس لئے ہم یہی عوام سے اور سب سے یہ استعداد کرتے ہیں علماء کیونکہ ایک دوسرے کے مقدسات اور عقائد کے احترام کرتے ہیں گلگت بلدستان میں آمن بحال کرنا علماء کا کم ہوتا ہے باقی علماء سے ہم سننے کے بعد پھر عمل کرنا پھر عام آوا ہم سب کا پہلیمانی آمن کمیٹی ہے اور پہلیمانی آمن کمیٹی بھی ہے اور دیگر آمن جھرگے بھی ہیں اور صوبائی حکومت بھی ہے پہلے بھی جھرگے وغیرہ یہاں ہوتے رہیں مختلف ادوار میں وفاق سے علماء کے وفت کا آنا کیا ہم یہ سمجھیں کہ پہلیمانی آمن کمیٹی آمن جھرگے صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے پہلی بات دوسری بات ایک ہمیں اطلاع میں لیے جو علماء سائیوان آئے ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب کے کوئی مہمان خاص ہیں ان کو سرکاری پروٹکول دیا جا رہا ہے بات ایسا نہیں یہاں پہ ہمارے پارلیمانی آمن کمیٹی نے اپنا ٹھک ٹھک طریقے سے اپنا رول آدھا کیا ہے اور ہم مایوس بھی نہیں ہیں لیکن یہ چونکہ یہ مسئلہ کی ایشو تھا یہ سیاسی ایشو نہیں تھا اس لئے علماء کی ضرورت تھی اس لئے ضرورت محسوس کر کے ہم نے بلائے تو یہ سبائی حکومت کے مہمان ہے چیف سیکرٹی کا ہو یا چیف منسٹر کا ہو یہ سبائی حکومت نے بلائے ہمارے درخواست پر اس کو لائے گیا ہے اور یہ غلط ہے کہ وہ چیف سیکرٹی کا مہمان یہ غلط تاظر ہے سبسیم سب یہ جو چیزیں ہیں نصر کے کلے کچھ میڈیا ایسوسیشن کے وفت جو سمین نے جیا تھا وہاں پر اس نے کہا کہ سبائی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے امن کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں تعلیم کی شعبے میں میں کام کر رہا ہوں سید کی شعبے میں میں کام کر رہا ہوں حکومت میں سے اس طرح اپنے وقت گزاری کر کے چلے جائے گی بات یہ چپ سیکٹی چپ سیکٹی سبائی حکومت کا نمہندہ ہے وہ کوئی الگ نہیں چپ سیکٹی نے کام کیا یا منسٹر انٹیریل منسٹر کرتا ہے یا لا منسٹر کرتا ہے یا جو کوئی بھی کرتا ہے تو وہ سبائی حکومت کے نمہندے کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور کوئی الگ اس کا وہ نہیں بنتا ہے حضر اللہ صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی قانون کی رٹ حکومت کی رٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ آپ نے خود بھی فرمایا کہ بحال ہو رہی ہے تو جنہوں نے یہ چیلنج کیا رٹ کو ان کے حوالے سے کوئی سزا شزا کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے اور کیا سزا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے نا حکومت کا رٹ رٹ و بحالت مجبوری بھی چلانا ہوتے لیکن پھلال ہم نے یہ جو موجودہ ایشو ہے یہ مسئلے کی ایشو ہونے کے ناتے ہم تھوڑا پھوک پھوک کے چلتے ہیں اور ہم یہ سارا چیزیں ناکام ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی ذاتی طور پر قانون حد میں لیتے ہیں تو اس کے لئے حکومت کا رٹ بلکل ہوگا ٹھک ٹھک کر کے ساتھ وہ کسی نے افواہ پھلایا تھا اور میٹنگ میں میں اور شامر صاحب دونوں تھے وہاں پہ کوئی ایسا بات ہوئے نہیں البتہ حکومت کے رٹ کے حوالے سے باتیں ہوتے وہ تو ہوئے لیکن یہ کہ خوش بلا کے یہاں جو ہے ایکشن کرنا یا یہ اسی حد تک بات ہی نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا شاید سیکنڈ ٹائم آج ایک ہی دن آپ کے ساتھ ہم سامنے ہیں سر آپ کی اجازت سے ڈیٹیل میں تو سی انڈ صاحب نے ساری چیزیں آپ دوستوں کے سامنے رکھی ہیں جہاں تک آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اچھی منسٹر صاحب وہ اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیشہ انڈیا نے کوشش کی ہے اس کے اندر اپنی ناپاک عزائم کی تکمیل انہوں نے چاہے اور ہمیشہ موں کی کھانی پڑی ہے یہ گلگل بلکستان ہی پاکستان ہے یہ اسلام آباد ہے یہ پنجاب ہے یہ سندھ ہے یہ کیپی اور یہ کشمیر ہے جدر ہم کھڑے ہیں اس سے بڑا کلیر میسیج انڈین لابنگ کو یا انڈین جرنلیزم کو شاید اس سے سٹرانگ میسیج اور کوئی نہیں ہے زیادہ وقت شاید میں آپ کا نہیں لوں گا باقی رہا مسئلہ حکومت کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی مجھ سے تلق باتیں پوچھے ابھی شاید سی ایم صاحب کے ریگارڈ میں آپ اتنی تلق باتیں نہیں کرتے سی ایم صاحب نے بجا فرمایا با خدا چودہ دنوں سے لاو منسٹر صاحب اور میں چونکہ پارلیمانی کیمیٹی کے پیس کیمیٹی کے میمبرز ہیں ہم نے جو ایفرٹس کی تھی اس کا جو ریزلٹ ہے چیم ملسٹر صاحب کی سربرائی میں دو ہفتوں سے جس طرح جس طریقے کا ایک ٹنس ماہول جی بی میں رہا باوجود اس کے ایک گملہ یہاں پہ نہیں ٹوٹا ایک پتہ یہاں پہ نہیں ہلا اگر چھوٹی سی تقرار پہ یہاں پہ اگر کوئی ایک سنگل فائر فٹاکا بھی ہوتا تو وہ سیکٹیرین آگ کی طرف دھکیلا جاتا تھا یا لوگ آٹومیٹیکلی اس طرف اپنے آپ کو کنننس کرتے تھے لیکن اب لوگوں کے اندر شعور بھی آیا ہے اور اسپیشلی ہمارے جو پڑے لکھے ہماری جو یوت ہیں ان کے اندر کہ انہوں نے اب بھی اس کو صرف علمائی کرام کے حد تک کا ایشو سمجھ کے آپ نے آپ کو بیک فٹ پہ رکھا ہے اور یہ سب سے بڑا پازٹیو ہمارے لیے ایک آپ سمجھے گرین سیگنل ہے تو مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ اگلے چوویس اٹھاریس گنٹو میں محول آپ کو انشاءاللہ ایک بہترین لگے گا دوسرا چیپ سکری صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی چیپ سکری صاحب کے حوالے سے سی ایم صاحب نے کہا چیپ سکری صاحب نے مجھے یقین ہے اس طرح ایسی بات نہیں کی ہو جو میرے دوست نے یہاں پہ ڈیٹیل سے کی ہوگی چیپ سکری صاحب نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ میں صبح شام اس پہ افرٹس میں لگا ہوں چیپ سکری صاحب بالکل بھی اس پہ صبح شام محنت بھی کریں ہم بھی محنت کریں ہم سب چیپ منسٹر کی زیر سایہ یا چیپ منسٹر صاحب کی امبریلہ کے نیچے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہر بندے نے اس گلگل بلکستان کی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے ایک چھوڑا سوال ہے نورنڈا کے لیے جو آپ کا خورج اتریجی ہے اس کو اپن کریں میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کا بیگراؤنڈ انڈیا کے حوالے سے چونکہ انڈیا میڈیا جس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی بی کو اس میں اس کے لیے ایک تو جی بی کے عوام نے اور یہاں حکومت نے سب نے مل کے جو جواب دیا ہے وہ یہی جس طرح اندرسٹر صاحب نے ابھی بتا دیا اندرسٹر ہوم نے کہ چودھ دن ہو گئے لاکھوں کیا اجتماع ہوا ساری چیزیں ہو گئی کہیں ایک دنلہ نہیں ٹوٹا ہے پرمن اعتجاج ہر ایک کا حق ہے انڈیا کو تقلیق اس بات کی ہے کہ یہاں پہ اگر پانی کے لیے بھی اعتجاج ہوتا ہے تو وہ ان کا میڈیا دکھاتا ہے کہ پاکستان جلگیت بلتستان میں پاکستان کے خلاف فاتین سرپو پہ نکلائی ہیں وہ جائے کہ انہوں نے جھوک بولنا ہے جھوٹا پروپیگنڈے ہی کرنا ہے اس کا جواب جی بی کے عوام نے دیا ہے ایک اور چیز میں اس میں ایکسپلائن کر دوں صبح بھی اس پر بات ہوئی تھی نشر صاحب اور میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں سینکروں کی تیدار میں روزانہ پاکستان کا جنگل لہرائے جاتا ہے گھروں کے اوپر جی بی کے اندر پندر لاکھ کے آبادی ہے ابھی تک ایک بندہ انڈیا کو ہزار کوشن کے باوجود نہیں ملا ہے کہ وہ کوئی انڈیا کے فیور میں کوئی بات کرے یہ تکلیف انڈیا کو ہے یہ تکلیف انڈیا کے میڈیا کو ہے تو یہ تکلیف ہم انشاءاللہ ان کو دیتے دیں گے اسی حوالے سے تھا کہ یہ جو 3G4G آپ اوپن کر کہ کیا یہ میسیج دیں گے کہ نہیں یہاں پر سب اوپن ہے نارمل ہے کیا اس طرح کا کوئی میسیج جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ آپ کی سوال پر میں انڈ پر آوں گا یقین یہاں پر جو ہمارے میڈیا کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا رول میں اس میں بہت زیادہ بنتا ہے گلگت بلتستان کی جو معلوزی حالات ہیں اور اس وقت کی جو سچویشن ہیں یہ جو 3G4G ہم نے بند کیا ہے کوئی انتہائی مجبوری کی حالات میں کیا کیونکہ حالات جو آن کرون تھے وہ کچھ اور تھے وہ سوشل میڈیا پر کچھ اور پوجیکٹ ہو رہے تھے وہ صحافی حضرات کی طرف سے بے شک نہیں ہو رہے تھے لیکن کچھ اناثر تھے جو گلگت بلتستان کے حالات کو ایک انتہائی سطح پر تشویشناک دکھا رہے تھے تو ہماری مجبوری میں ہم نے وہ انٹرنیٹ بلتستان میں بند کیا ہے اور میری آپ سے گزارش ہوگی آپ تک کا آپ کا رول میڈیا کا رول قابل سردائش رہا ہے اور ان فیوچر بھی ہماری آپ سے ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ اب تک جو ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کرتے ہوئے آئے ہیں اور آئندہ بھی ہماری گزارش ہوگی اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کا جو رول ہے اس پورے علاقے میں کھتے میں صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کا رول نہیں ہے اس میں آپ بڑے سٹوک ہورڈر ہیں جو میڈیا آپ کا جتنا لوگوں پہ انفلنس ہے شاید اتنا لوگوں پہ ہم انفلنس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ بیس پچیس تصافی یہاں پر آپ کے سوچل میڈیا پیجز پر ایک خبر چلتی ہے تو اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے اس سے فول بھی برسائے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کا کردار بہت زیادہ میٹر کرتا ہے انڈین فیک آئی ڈیز بھی دسکور ہوئی ہیں جس سے یہاں پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا اور انڈین پروپیگنڈے کے اوپر جو بلتستان کی ویڈیوز دکھائی جا رہی تھی اس پہ آگاہ شیخ جعفری صاحب کا پچھلے جمعہ کا خطبہ ہے میرے خیال میں انڈین میڈیا اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے موں پہ تماشا مارنے کے لیے کافی ہے شیخ صاحب نے باباں کے دوحل کہا کہ ہماری منزل پہلے بھی پاکستان تھی اب بھی پاکستان ہیں اور ہم پاکستانی تھے اور پاکستانی ہی رہیں گے پسیل شام صاحب ایک قوشن تھا کہ جو میٹر ابلوڈ دیا گیا ہے جو مذہبی منافقت کے حوالے سے پیجیز پر اب تک وہ جن کی تو جو ہے وہ انہی پیجیز پر مسلسل اس کو تقویت مل رہی ہے اس کی روکھام کے لیے کیا کیا ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے امن کمیٹی نے ماشاءاللہ سے بڑا امپورٹ دی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سکردو تو گئے وہاں سے پریس ریلیز بھی آئیں تصویریں بھی آئیں لیکن آپ لوگوں کو دیامر میں جو ہے وہ ایکسپ نہیں کیا گیا یا وہاں پہ آپ لوگوں کو گسنے نہیں دیا گیا اس حوالے سے کوئی تصویر نہیں آئی یا آئیے تو یہ ذرا بتائیے اچھا چلے تصویریں تو میں ابھی ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گے تصویریں وہ اپلوڈ ضرور کریں گے جتنی عزت اس کردوں میں ہمیں ملی با خدا اس سے دو گندہ شاید زیادہ عزت ہمیں دیامر نے ملی شاہ صاحب اور اسپیشلی شاہ صاحب اور عیوب وزیری صاحب کو جو عزت دیامر والے ہمارے علمائی کرام نے دی آپ سمجھیں میرے لئے انگسپیکٹیب چیز تھی اس معاہول میں دیامر کے علمائی کرام نے انتہائی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا ہم سننی شیعہ بھائی بھائی ہیں با خدا میں ان کی سیم وڈنگ آپ کو بتاتا ہوں با خدا اور سب سے بڑا پوزیٹو آپ کو میں دیکھیں یہ چیزیں تو ہائلائٹ ہونی چاہیے تھی جس دن دیامر میں زیرو پائٹ کے اوپر وہاں پہ بڑا اجتماع تھا جب لوگ سفر ہو گئے روڈ بلاک ہوئے تو آپ کی نوٹس میں یہ چیز ابھی تک نہیں آئی دیامر کے علمائی کرام نے خود سے پیسہ کٹھا کیا یہ آپ ظاہر پوری جی بی کی قوم سن رہی ہے اس چیزوں سے انشاءاللہ یہ ٹمپرچر نیچے آ جائے گا دیامر کے علمائی کرام نے اپنی بریفنگ میں ہمیں بتائی شاہ صاحب اس پہ موجود تھے رات کے کوئی ایک ڈڑھ بجے تھے بارہ ایک بجے تھے انہوں نے کہا ایک علمائی کرام نے خود سے پیسے جمع کیے بارہ کمرے کسی ہوتل کے انہوں نے اریج کیے وہاں پہ پوچھا گیا کہ یہاں پہ اہل تشیخ کیومنیٹی کی خواتین بچے یا بوڑے بزرگ ہیں ان کو سپیشلی گاڑیوں میں بٹھا کے وہ اس ہوتل میں لایا گیا اس ہوتل کے کمروں میں ہماری مائے بہنوں کو بٹھایا گیا ان کو ایک سو سٹھ یسا ہے نا سر ایک سو سٹھ کا فگر بتایا کہ ہمارے بائیوں کو ہم نے خود سے خانہ کھلایا اور ان کو ہم نے یہ بھی پوچھا کوئی بیمار ہو کوئی میڈیسن بیچے ہم لا کے دیتے یہ دی امر کے علمائی کرام کا کردار تھا دیکھیں چیزیں پھر وہیں آکے رک جاتی ہیں ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں گے مقدسات کا احترام کریں گے تو یہ ایشو ایشو ہی نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک تو ہم نے گورنمنٹ کے اپنے ملازمین کے حوالے سے ایک اپیکسی میٹی میں سی ایم صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے ظاہر ہے وہ بہت عالی سطحی جلاس تھا اس پہ کٹیگوریکلی ایک چیز منشن کی گئی کہ کوئی سرکار کا ملازم اگر سوشل میڈیا میں اس مذہبی منافرت میں ملوث پایا گیا اور اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے واقعی اس کی جنون آئیڈی استعمال ہوئی ہے تو اس کو سرویس سے معتل کیا جائے گا اس کو قانون کا پتہ چلے گا کہ قانون کتنا مضبوط ہے اس حوالے سے بارہ سے تیرہ پولیس اہلکاروں کے اوپر اس وقت تک آپ کی نوٹس میں ہوگی بارہ تیرہ پولیس اہلکار اس وقت معتل ہیں اور کچھ سیول اور جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں رہا مسئلہ آپ کا دوسرا جو کوششن تھا اس وقت جو عام لوگ ہیں جو عام پبلک ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مذہبی منافرت پھیلائی ہے تو ہم اس وقت میجر ایشو کے پور اپنے آپ کو فوکس کر کے پہلے ہم اس ٹمپرچر کو کم کریں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کوئی شخص قانون کی بالا دستی سے اپنے آپ کو باہر نہ سمجھیں جس جس نے گلت کی ہے جس جس نے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف قانون ضرور حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ وہ قانون کے شکنجے میں بھی ہوگی جس میں نا آپ سے بزاریش ہے کہ ابھی مہرکہ میں تقریبا دیا ہے احتیالی مدلے پہ ہے اور ہم سب کی خواہشیں کی یہاں پہ عمل ہو جس طرح بھی ذکر ہوا کہ دیامر میں رواداری کا بزارہ کیا یہ اسی طرف بلکستان کے اندر بھی جتنی دیامر کے جو مزدور تھے ان کو علمائی کرام نے واقعہ آقا علی رضوید کی ویڈیو تھی انہوں نے وہاں پہ پرانٹیکشن دیا تو یہ ایک میسیج ہے پورے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے ایک فقی مسئلہ ہے یہ چل رہا ہے اور یہ بیسکلی یہ مسئلہ جو ہے یہ جو دل کے حوالے سے وہ اثرات یہاں پہ ہیں ان کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں اس لیے بھی وفاقی حکومت اور یہ کوارڈنیشن سے علمائی کرام آئے ہوئے ہیں اور بڑے پائے کے علمائی کرام ہیں اب اس میں ایک چیز جو یہاں کا میڈیا نے جو رول پر ریکھ کیا ہے میں آپ سب کا سبائی حکومت کی طرف سے میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک جو آپ نے کی طرح ادا کیا ہے وہ ہماری تلقوات سے بھی زیادہ ہے انشاءاللہ آپ نے جو یہ سوشل میڈیا کا خاص کا دیجٹر میڈیا کا یہ دور ہے اس میں اگر میڈیا تھوڑی سی بھی جو ہے میڈی ٹو یہاں پہ رول پلک کرتا شاید ہم آج اس طرح نہیں بیٹھے ہوں گے سیم صاحب سبائی حکومت کی طرف سامید کا شکریہ نہ کرتے ہیں بلکل رحم صاحب آپ کا شکریہ نہ کرتے ہیں سر ایک سجیشن جب انڈیا کا میڈیا اتنا پاورپول ہے کہ وہ یہاں سے میڈیریل بھی لے جا رہا ہے وہاں پر پرپیگیٹ بھی کر رہا ہے چاہے سوشل میڈیا کے طروح سے یہاں پر میڈیا کو مضبوط کرنے کے لئے کم از کم پی ٹی وی کا دلیورہ کس یہاں پر ہونا چاہیے اور میڈیا میں میں سٹیم میڈیا میں یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ وقت کیا ہے اس میں یہ کریں گے نا کہ اس میں پھر بیٹھیں گے بیٹھ کے میڈیا کے اندر جو چیزیں ہیں صحابیات کا صحافی آپ کے طرح دری کے ہم نے اطلاع کیا ہے اور جو ایشوز ظاہر ہیں ہوں گے اس میں بیٹھ کے ہم ساتھ آ رہا ہے